بسم اللہ الرحمن الرحیم اتنا لمبا سفر رات کے تھوڑے سے حصے میں ہو سکے لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ وہ اس انکار کے باوجود آج نہ صرف یہ سب اپنی آنکھوں سے ہوتا دیکھتے ہیں بلکہ خود بھی کر رہے ہوتے ہیں مثلا بندہ ساتھ سمندر پار بیٹھا ہے اور ویڈیو لنک کے ذریعے آواز اور تصویر کے ساتھ بات کر رہا ہے ایک ہی وقت میں وہ پاکستان میں بھی ہے اور اسی لمحے وہ امریکہ میں بھی موجود ہیں کیا یہ کوئی ٹائم ٹریول نہیں کہ میچ تو شارجہ میں کھیلا جا رہا ہے اور آپ وہی چیز اپنے گھر میں لگے ٹی وی میں دیکھ رہے ہوتے ہیں اور صرف دیکھ نہیں رہے ہوتے بلکہ گیند اور بیٹھ کے ٹکراؤں سے جو آواز پیدا ہوتی ہے وہ آواز تک بھی سن رہے ہوتے ہیں ایسے لوگوں کے لئے افسوس کا مقام ہے کہ جو ٹیلی ویژن آئی فون آئی پیڈ اور دیگر آلات کی مدد سے لائیو نشریات سے تو مصفید ہوتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کے کون فایا کون ہونے سے انکار کرتے ہیں اور آج ان کے نزدیک انبیاء کے کمالات کو موجزات کہا جاتا ہے اولیاء کرام کے کمالات کو کرامات کہا جاتا ہے اور اقلی کمالات کو سائنس کی اجادات کہا جاتا ہے نولی فیکٹری کی دوستو واقعہ میراج ہجرت سے ایک سال پہلے پیش آیا اس وقت ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر باون سال تھی ستائیس رجب کی شام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبہ میں سو رہے تھے اچانک جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے آپ کو جگایا اور ایک سفید جانور آپ کو سواری کے لیے پیش کیا یہ جانور برک یعنی بجلی کی رفتار سے چلتا تھا اس لیے اسے براغ کہا گیا براغ پر سوار ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت المقدس پہنچے ہیکل سلمانی میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک پیدا ہونے والے تمام انبیاء کرام وہاں پر آپ کے منتظر تھے جبرائیل علیہ السلام نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امامت کے لیے آگے بڑھایا آپ کی امامت پر تمام انبیاء کرام نے نماز ادا کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمان کی جانب روانہ ہوئے پہلے آسمان پر آپ کی ملاقات حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی ان کے دائیں اور بائیں بہت سے لوگ تھے آدم علیہ السلام جب دائیں جانب دیکھتے تو خوش ہو جاتے اور بائیں جانب دیکھتے تو رونے لگتے جبرائیل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا کہ آدم نیک لوگوں کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں اور برے لوگوں کو دیکھ کر روتے ہیں معزز خواتین و حضرات یہاں سے ان نشانیوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دکھائیں بیعہ ہوتا ہے کہ ایک جگہ کچھ لوگ کھیتی کاٹ رہے تھے مگر کھیتی بڑھتی جا رہی تھی جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہیں اس کے بعد کچھ لوگوں کے سروں کو کچلا جا رہا تھا یہ وہ لوگ تھے جن کے سر نماز کے لیے سجدے میں نہیں جھکتے تھے کچھ لوگ جانوروں کی طرح گھاس چر رہے تھے یہ وہ تھے جو زکاة اور خیرات نہیں کیا کرتے تھے کچھ لوگوں کی زبانیں کینچی سے کتری جا رہی تھی یہ وہ غیر ذمہ دار علماء اور مقرر تھے جو غلط باتیں اپنی زبان سے نکالتے اور فتنہ فساد برپا کرتے تھے کچھ لوگ اپنا ہی گوشت کاٹ کاٹ کر کھا رہے تھے بتایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دوسروں کو لانتان کیا کرتے تھے کچھ لوگ اپنے ناخنوں سے جو تانبے کے بنے ہوئے تھے اپنا موں اور سینہ نوچ رہے تھے بتایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کے پیچھے ان کی برائیاں کرتے اور ان کی عزت پر حملہ کیا کرتے تھے کچھ لوگوں کے پیٹ سامپو سے بھرے ہوئے تھے جو دنیا میں سود کھایا کرتے تھے بتایا گیا کہ یہ وہ مرد اور عورتیں ہیں جو اپنے حلال شہر اور بیویوں کے ہوتے ہوئے غیروں سے ناجائز تعلقات قائم کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش پر دوزخ کو اپنی تمام تر سختیوں اور ہولناکیوں کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کیا گیا دوسرے آسمان پر آپ کی ملاقات یحییٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام سے تیسرے آسمان پر یوسف علیہ السلام سے چوتھے پر عدریس علیہ السلام پانچمے پر حارون علیہ السلام اور چھٹے پر موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی ساتھویں آسمان پر بیت المامور دیکھا جہاں بے شمار فرشتے احکامات لینے آتے اور جاتے دیکھے یہیں پر آپ کی ملاقات ایک ایسے بزرگ سے ہوئی جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت زیادہ مشابہ تھے جبرائیل نے بتایا کہ یہ حضرت عبراہیم علیہ السلام ہے یہاں سے پھر اوپری منزل کا سفر شروع ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صدرت المنتحہ پر پہنچے دوستو صدرت المنتحہ اللہ کے دربار اور مخلوق کے درمیان حد فاصل ہے یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنت کا مشاہدہ کروایا گیا آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک مندوں کے لیے ایسی ایسی نیمتیں تیار کر رکھی ہیں جنہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھا نہ کسی کان نے سنا اور نہ کسی کو اس کا خیال آیا صدرت المنتحہ پر جبرائیل علیہ وآلہ وسلم رک گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تنہا آگے روانہ ہو گئے اللہ کا دربار اور تخت سامنے تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف عطا کیا گیا روزانہ پچاس نمازیں فرض کی گئیں شرک کے سوات تمام گناہوں کی معافی کا امکان بتایا گیا اور صورت البقرہ کی آخری دو آیات تعلیم فرمائی گئیں اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سفر مہراج مکمل ہوا واپسی کے سفر میں حضرت موسی علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات ہوئی سفر کی رداد سن کر موسی علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ آپ کی امت پچاس نمازوں کی پابندی نہیں کر سکتی مشورہ دیا کہ اللہ سے نماز کی تعداد کم کروائیے اس طرح بار بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے حضور حاضر ہوتے رہے اور ہر بار دس نمازیں کم ہوتی گئیں بلاخر پانچ کی فرضیت باقی رہ گئی مگر اللہ تعالیٰ نے ان پانچ پر بھی پچاس کا سواب باقی رکھا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم براغ پر سوار ہو کر مکہ پہنچے حرم کعبہ میں ابو جھال سے امنہ سامنا ہوا اس نے پوچھا کوئی نئی خبر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ آج کی رات میں بیت المقدس سے آیا ہوں اس نے کہا رات و رات دو مہینے کا سفر ایک ہی رات میں کیسے یہ خبر مکہ میں بڑی تیزی کے ساتھ پھیل گئی اس موقع پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکمت کام کر گئی انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیت المقدس کا نقشہ پوچھا حضور بتاتے گئے اور ابو بکر صدیق تصدیق کرتے گئے بیت المقدس ابو بکر صدیق کا دیکھا ہوا تھا اور حضور وہاں کبھی نہیں گئے تھے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واپسی کے سفر میں ملنے والے کافنوں کا حال بیان کیا اس طرح لوگوں کی زبانیں بند ہو گئیں لیکن آپ پر ایمان نہ لانے والے اس واقعے کو سچ ماننے سے انکار کرتے رہے دوستو آج جدید سائنس بھی اپنی تحقیقات کو بنیاد بنا کر اس کائناتی سچائی تک رسائی حاصل کر چکی ہے کہ رفتار میں کمی بیشی کے مطابق کسی جسم پر وقت کا پھیلنا اور سکڑ جانا اور جسم کے حجم اور فاصلوں کا سکڑنا اور پھیلنا قوانین فطرت اور منشاء خداوندی کے این موافق ہے سائنس دانوں کے مطابق دنیا کی تیز ترین چیز روشنی ہے جس کو آئنسٹائن نے نظریہ اضافت میں بیان کیا تھا کہ روشنی ایک لاکھ چھاسی ہزار میل فی سیکنڈ کی رفتار سے سفر کرتی ہے روشنی کائنات کی ایک اہم ترین توانائی ہے اور اس کائنات میں موجود چیزوں کے وجود کا احساس ہمیں روشنی ہی دلاتی ہے جدید فیزکس میں ستاروں سیاروں اور کہکشاؤں کے درمیان فاصلوں اور رفتار کا تعیون بھی روشنی کی رفتار سے ہی کیا جاتا ہے اور اگر براک کا مطالعہ کیا جائے تو یہ عربی کے لفظ برک سے بنا ہے جس کا مطلب ہے تیزی یعنی بجلی کی رفتار سے سفر کرنے والا اور جب کوئی چیز روشنی کی رفتار سے سفر کرتی ہے تو اس کے نزدیک وقت تھم جاتا ہے جسے سائنس کی زبان میں ٹائم ٹریول کہا جاتا ہے اور قرآن پاک میں بھی ٹائم ٹریول سے متعلق واضح اشارہ موجود ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاب فرماتا ہے حضرت سلیمان نے فرمایا اے دربار والو تم میں سے کون اس ملکہ کا تخت میرے پاس لاسکتا ہے بیچتر اس کے کہ وہ لوگ فرما بردار ہو کر میرے پاس آ جائیں نولیج فیکٹی کے دوستو ملکہ سبا بلکیس کا تخت دربار سلیمان علیہ السلام سے تقریبا نو سو میل کے فاصلے پر پڑا ہوا تھا حضرت سلیمان علیہ السلام چاہتے تھے کہ وہ ملکہ سبا جو تابع ہو کر ان کے دربار میں حاضر ہونے کے لیے اپنے پایا تخت سے روانہ ہو چکی ہے اس کا تخت اس کے آنے سے پہلے ہی سر دربار پیش کر دیا جائے چنانچہ قرآن پاک میں اشاد ہوتا ہے ایک قوی ہکل جن نے عرض کیا میں اسے آپ کے پاس لاسکتا ہوں قبل اس کے کہ آپ اپنے مقام سے اٹھیں اور بے شک میں اس کے لانے پر طاقتور اور امانتدار ہوں قرآن پاک کی اس آیت سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ سیدنا سلیمان علیہ السلام کے دربار کے ایک جن کو مکانی ٹائم ٹرائول کے تحت یہ قدرت حاصل تھی کہ وہ دربار برخاص ہونے سے پہلے نو سو میل کی مسافر سے تخت بلکیس لاکر حاضر کر دی لیکن سیدنا سلیمان علیہ السلام کو اتنی تاخیر بھی گوارانہ ہوئی اس موقع پر آپ کا ایک صحابی آصف بن برخیہ جس کے پاس کتاب اللہ کا علم تھا خود کو حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں پیش کرتا ہے اس انداز کو قرآن پاک نے اس طرح سے بیان فرمایا ہے پھر ایک ایسے شخص نے عرض کیا جس کے پاس آسمانی کتاب کا کچھ علم تھا کہ میں اسے آپ کے پاس لا سکتا ہوں بیشتر اس کے کہ آپ کی نگاہ آپ کی طرف پلٹے پھر جب سلیمان علیہ السلام نے اس تخت کو اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا تو کہا یہ میرے رب کا فضل ہے نولی فیکٹی کے دوستو حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک برگزیدہ صحابی آنکھ جبکنے سے بیشتر تختیں بلکیس اپنے نبی کے قدموں میں حاضر کر دیتا ہے یہ ٹائم ٹریول مکانی کی ایک ناقابل تردید قرآنی مثال تھی کہ فاصلے سمٹ گئے جسے قرآن کریم نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے ایک امتی سے منصوب کیا ہے اگر اس کرامت کا صدور حضرت سلیمان علیہ السلام کے ایک امتی سے ہو سکتا ہے تو اس بات کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ نبی آخر زمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نفوس قدسیہ کے موجزے کی کیا حد ہوگی مرد مومن کا اشارہ پاتے ہی ہزاروں میل کی مسافت اور اس کے قدم اٹھانے سے پہلے ہی مشرق و مغرب کے مقامات زیر پہ آ جاتے ہیں بکول ڈاکڈر علامہ اکوار رحمت اللہ علیہ دونیم ان کی ٹھوکر سے سہرہ و دریا سمٹ کر پہاڑ ان کی حیبت سے رائی ناظرین اکرام جدید سائنس اپنی ارتقاء کے ساتھ ساتھ قرآن مجید میں درد سائنسی حقائق کی توسیق کرتی جلی جا رہی ہے مغرب کے سائنسدان اپنے تمام تار تعصبات کے باوجود قرآن پاک کو الہامی کتاب تسلیم کرنے پر مجبور ہیں دوستو آج نہیں تو کل اکلی بنیادوں پر تشکیل پانے والا ذہن جدید علمات اسلامی کی سچائیوں کے اطراف میں پیش پیش ہوگا اس لیے آنے والی ہر صدی اسلام کی صدی ہے اور یہاں یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ پھیلا کر گوشہ دامن تجسس اپنا سائنس بھی محمد کا پتہ پوچھ رہی ہے اگر آپ کو ہماری آج کی کوشش اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور دوسروں تک پہنچانے میں ہمارا ساتھ دیں انشاءاللہ کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اجازت دیجئے گا اپنا دوستو رہی صداروں اور گرد و نوا کے تمام لوگوں کا بہت خیار رکھئے گا اللہ حافظ